لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر اس کے اوپر ایک بازابتہ درس ہو چکا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے اب آج کے اس مختصر درس میں ہمارا مقصد کچھ واقعات کو جمع کرنا ہے کہ کیا صحابہ اکرام نے اس کے اوپر کوئی کام کیا اگر کیا تو ان کی کیا محنتیں تھی تو عمر اور نہیں کے جو کام ہیں ان کو کرنے کے ایک سٹن طریقے ہوتے ہیں لیکن دل میں اس احساس کا ہونا اچھا اور برا کیا ہے اچھے کو اچھا سمجھنا اور برے کو برا سمجھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس زمن میں جو آپ کے سامنے میں پہلا واقعہ پیش کر رہا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے یہ حضرت عمر کے صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی حجاج بن یوسف کے مظالم جو تھے اس کے اوپر انہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ ظلم ظلم ہے تو حجاج جو ہے اس امت کا بہت بڑا ظالم و جابر حکمران تھا اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ایک مرتبہ اپنے زمانے گورنری میں خطبہ دے رہا تھا اسی دوران حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور حجاج سے مخاطب ہو کر فرمایا اوہ خدا کے دشمن تو نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے اور بیت اللہ کو اجار دیا ہے اور اللہ کے اولیاء کو قتل کر دیا ہے حجاج نے تعجب سے پوچھا یہ کون ہے من حاضر رجل یہ کون آدمی ہے جو کھڑے ہوکے حجاج سے کہہ رہا ہے کہ میں نے حلال کو حرام کیا ہے کعبے کی بے حرمتی کی ہے اور اللہ کے اولیاء کو قتل کیا ہے تو لوگوں نے کہا حاضر عبداللہ ابن عمر حجاج یہ حضرت عمر کے صحابزاد عبداللہ ابن عمر ہے اب حجاج کی بدبختی دیکھیں یعنی یہ جو بدتمیز لوگ ہوتے ہیں یہ پھر عدب نہیں جانتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محدث فقیح یعنی اگر آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کے حالات زندگی دیکھیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے حجاج کہتا ہے شیخ چپ ہو جاؤ لگتا ہے عمر کی وجہ سے تم سٹھیا گئے ہو ماد اللہ ماد اللہ ماد اللہ تو حجاج جیسے جابر اور ظالم آدمی کے آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آواز بلند کی اچھا اسی طرح حضرت ابو عیوب انساری کی کہ زمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب شام اور مصر کے دورے پر گئے تو وہاں بیت الخلا جو ہوتا ہے یہ جو آپ کے بیترومز ہوتے ہیں بیت الخلا کہتے ہیں انگو اردو میں تو یہ قبلہ رو بنے ہوئے تھے کہ بھئی بیٹھیں تو انسان کا جو رخ ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو تو بڑے ناراض ہو کر فرمایا کہ یہاں بیت الخلا قبلہ رو بنے ہوئے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اس زمن میں ایک واقعہ آتا ہے تو دیکھیں حضرت ابو عیوب انساری جو ہے انہیں پروانے کی کہ کس نے بنایا ہے کیا بنایا ہے شاہی ہے غیر شاہی انہیں کہا بات غلط ہے حضرت حزیفہ کا ایک واقعہ آتا ہے حضرت حزیفہ کے زمانے میں اپنے زمانے کی گورنری میں ان کی خدمت میں مدائن کے کچھ رئیس آئے اور انہوں نے سونے کے پیالے میں پانی پیش کیا آپ نے پیالہ پھینک دیا حالانکہ وہ روحسات ہیں اپنے قبائل کے روحسات ہیں انہوں نے پانی پیش کیا سونے کے پیالے میں تو آپ نے پیالہ پھینک دیا اور فرمایا میں نے اس کو پہلے بھی منع کیا تھا یعنی اس لئے پیالہ پھینک دیا پہلے منع کر چکے تھے اس لیے لوگ اگر اس روایت کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا بات ہو منع کرتے ہیں پھینکنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے انہوں نے بھی اس وقت وضاحت کی کہ میں نے اس کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ دیکھو سونے چاندی کے برطنوں میں کھانے پینے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے پھر یہ وہی کام کر رہا ہے منع کرنے کے باوجود اس لیے میں نے یہ اٹھا کے پھینک دیا تاکہ اب اس کو عدب آئے اچھا ایسی طرح قادسیہ کے مشہور جنگ ہے یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبانہ خلافت میں ایرانیوں سے لڑی گئی اور اس پہ ایک بازابتہ میں درس بھی دیکھ چکا ہوں کہ قادسیہ کی جنگ کے اوپر بڑا تفصیل طویل درس ہے حضرت عمر نے جنگ کا سپے سالار حضرت سعاد بن ابی وقاس کو مقرر فرمایا تھا حضرت سعاد نے ایرانی سپے سالار رستم کے مطالبے پر اپنے کئی نمائندے بھیجے آخر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا رستم نے مسلمانوں کے سفیر حضرت مغیرہ کو مرعوب کرنے کے لیے پڑے جو ہے نا سج دھچ کے بڑا بازار سجایا اس نے دربار سجایا اور بلکل بازار سجانے والی بات ہی ہے کہ اب یہ بازاری ہے اب کیا ہے اب ٹوٹ رہا ہے معاملہ دربار سجایا اپنی شان و شوقت کا مظاہرہ کیا زمین پر مقالین بچھائیں اور دیواروں پر زرق برق لٹکائے اور نمائش کی نا تخت پر بیٹھا اور جواہرات پہنے اور درباری سونے کا تاج اڑے ہوئے رستم کا استقبال کر رہے اور خدام اور پیرے دار کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک عجیب منظر ہے حضرت مغیرہ جو ہے ذرا متاثر نہیں ہوئے داخل ہوئے اور ادھر نظر بھی نہ کہ کیا ہے دنیا کے رسم و رواج ہیں اور کیا ہے ذرا متاثر نہیں ہوئے رستم کے بچھائے ہوئے قیمتی فرش پر گھوڑے پر سواری کی حالت میں رستم تک پہنچ گئے اور تخت پر چڑھ کر اس کے برابر بیٹھ گئے حضرت مغیرہ کی اس جررت پر تمام درباری حیران ہو گئے آخر پیرے دار نے آگے بڑھ کر ان کو تخت سے نیچے گرا دیا اس کے باوجود حضرت مغیرہ بلکل خوف زدانے ہوئے اور بلکل برجستہ جواب دیا اے ایران کے سردار ہم تمہیں عقل مند سمجھتے تھے پر تم تو بڑے بے وقوف نکلے سنو ہم مسلمان لوگ انسانوں کو خدا نہیں بناتے اور ہم کمزوروں پر طاقت کی زور آزمائی کے بھی قائل نہیں ہیں ہمارا خیال تھا کہ تمہارے یہاں بھی یہی دستور ہوگا تم اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو یہاں تو عام معاملہ ہی کچھ ہے بہتر تھا تم ہمیں پہلے بتا دیتے کہ تمہارے ہاں کمزور طاقتور کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں دیوتا بنا کر انچی جگہ بٹھا دیتے ہیں انسانی مساوات کا اصول تمہیں تسلیمی نہیں ہے اگر یہ بات مجھے پہلے پتا ہو جاتی تو میں تیرے دربار میں بھی نہیں آتا دیکھیں نا کس کے سامنے کہہ رہے ہیں پتا ہے پرزین ایمپائر کا ایمپرر ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کیا یہ ہے کیا نانسنس بنا کے رکھی ہے تم نے تم اوپر چڑھ کے بیٹھے ہو یہ سب نیچے بیٹھے ہیں کیوں کیونکہ یہ اسلامی مساوات کی خلاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے یہاں تک کہ کوئی آرابی یا بدو باہر سے آتا تو پوچھتا کہ آپ میں سے محمد کون ہے اور ممبر پر حضور کو صحابہ نے کہا تھا کہ حضور آپ ممبر پر آ کر خطبہ دیا کریں کیونکہ اب لوگ بہت زیادہ ہو گئے نظر نہیں آتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے شانا ممبر نہیں بنوایا تو اب ہم تو مساوات کے قائل ہیں لیکن یہ مساوات اب لفظن رہ گئی ہے میرا بھائی عملا نہیں رہ گی ہمارے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مساوات عملا ہمارے اندر آئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ایمان سے بتاؤ نوکر کھڑا رہتا ہے اور وہ آپ کو کھانا پیش کرتا رہتا ہے آپ بیٹھے ٹیبل چیئر پر کھاتے رہتے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ کچھن میں بیٹھ کے کھاتا ہے یہ کیا ہے یہ تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے یہی فسادِ آدمیت کبر ہے نا یہ کہ تم اس کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے اس لئے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلانا بھی پسند نہیں کرتے یہ تو سنتِ محمدِ مصطفیٰ نہیں ہے یہ تو سنت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ہمارے ہاتھ جس طرح کی درباری پن شروع ہو گیا یہ سب خرافات ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہیں لیکن یہ اسلام نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے اچھا حضرتِ ابو سعید خدری کی حضرتِ امیر معاویہ پر ان کے مرتبے کے مطابق ایک دفعہ جو ہے بات ہوئی تو اس زمن میں بھی ایک واقعہ آتا ہے حضرتِ ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی رسول ہیں ایک دن حضرتِ امیر معاویہ کے دربار میں جا کر ان سے ملے اور کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں اور خلقِ خدا کی فلاح دینی اور دنیاوی اصلاح کا بوجھ آپ کے کاندھوں پر ہیں آپ سے ہر عمر کے متعلق اللہ کے ہاں باسپرس ہوگی آپ ان بدعات کی اصلاح کریں جو لوگوں میں پھیل رہی ہیں کون کہہ رہا ہے حضرتِ ابو سعید خدری کوئی پوزیشن نہیں ہے اور حضرتِ معاویہ سے کہہ رہے ہیں جو خلیفہ ہے اس وقت و امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے بڑے ہیں سردپوری اتنی بڑی سلطنت کے بڑے ہیں ان کو جا کر کہہ رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں اسی طرح حضرتِ عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے نہ دبتے تھے عوام تو عوام خواس عمراء حکام کسی سے بھی بالکل نڈر ہو کے بات کرتے تھے حق ہوتا تھا تو بیان کرتے تھے اور عمر بالمعروف نہیں عن المنگر کا فریضہ بلا خوف و خطر انجام دیتے تھے جب آپ شام میں قیام بزیر تھے تو وہاں خرید و فروخت کے سودی معاملات پر لوگوں کو روک ٹوک کرتے رہتے تھے ان کی شدت کے شکایات پر حضرتِ عثمان نے ان کو اپنے پاس مدینہ منورہ بلالیا حضرتِ عثمان غری نے حضرتِ عبادہ سے پوچھا یا عبادہ یہ کیا معاملہ ہے آپ نے حاضرین کے سامنے اب نے جذبات بلا جھجک ظاہر کرتے ہوئے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد حکام منکر کو معروف سے اور معروف کو منکر سے بدل دیں گے لیکن اللہ تعالی کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں تم لوگ بدی کے یعنی خلاف شرع کاموں سے ہرگز آلودہ نہ ہونا اب دیکھیں صحابہ اکرام کا زمانہ ہے اور صحابہ اکرام صحابہ اکرام سے بات کرتے تھے بلکل بات کرتے تھے آج آپ کھڑے رہ کے مسجد میں ایک عام آدمی کے حیثیت سے مولوی صاحب کو کچھ اگر اصلاح بھی کر دیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں میری اصلاح کیوں کہ میری اصلاح کیسے کھو میں تو بالکل پرفیکٹ آدمی ہوں وہ غلطی سب سے لیکن اصلاح کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس بھی لوگ تمیزی پہ آ جاتے ہیں اگر بتا چلے نا کسی آدمی نے اصلاح کا دروازہ کھول دیا ہے تو اس کو گرا دیتے یہ طریقہ بھی غلط ہے اگر کوئی آدمی اصلاح کا دروازہ کھولے رکھے تو اس کی عزت رکھنی چاہیے کہ یار یہ تو بڑا آدمی ہے کہ یہ اپنی اصلاح پر نراز نہیں ہوتا ہمارے پاس جو اصلاح پر نراز ہو جاتا ہے لوگ اس سے ڈر کے اس کی عزت کرتے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کام میں نہائیت بے باقی اور جرت تھی آپ مدینہ منورہ میں قیام بزیر تھے یہاں کا گورنر مروان تھا ایک مرتبہ حضرت ابو خریرہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس کے گھر میں تصویریں لگی ہوئی نظر آئیں تو آپ سے برداشت نہ ہوا اور مروان سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کی طرح مخلوق بناتا ہے اگر اس کی قدرت میں ہے تو غلہ یا جو کا ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں اسی طرح حضرت عبی بن کعب نے قرآن کریم کی آیت پڑھی من الذین استحق علیہم الاولیان تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا تم نے غلط پڑا حضرت عبی نے کہا میں نے تو ٹھیک پڑا ہے آپ ہی غلطی پر ہیں کسی آدمی نے حضرت عبی سے کہا آپ امیر المومنین کی بات کو غلط کہہ رہے ہیں حضرت عبی نے کہا میں تم سے زیادہ امیر المومنین کی تعظیم کرنے والا ہوں لیکن چونکہ ان کی بات قرآن کے خلافتی اس وجہ سے میں نے قرآن کے مقابلے میں ان کی بات کو غلط کہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کو غلط کہوں اور امیر المومنین کی غلط فہمی کو ٹھیک کہوں حضرت عمر نے فرمایا اسبتا یا عبی عبی ٹھیک کہتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کی غلطی بتا دی جائے تو تسلیم کرتے ہیں یہ بڑائی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جلیل القدر صحابی رسول ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور تمام صحابہ کرام میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں پہلے ابو بکر ہے پھر عمر ہے پھر عثوان علی ہے اور پھر جمی صحابہ ہے پھر اس میں عشرہ مبشرہ پھر اصحاب بدر ہے اصحاب حدائبیاں ہے اچھا پھر سابقون الاولون تو اف کورس مہاجرین اور انسار دونوں میں سے ہوں وہ متاخرین سے عالی ہیں تو اس طرح جو ہے درجات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جب غلطی ہے تو ہیں اچھا اسی طرح حضرت نومان بن مشیر بشیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ایک مجلس میں بیٹھے تھے ان کے گرد گرد حضرات جو تھے وہ مہاجرین اور انسار سب بیٹھے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا ذرا یہ تو بتانا کہ اگر میں کسی کام میں ڈھیل برت ہوں تو تم کیا کروگے تمام حضرات جو ہے بالکل لدبن خاموش رہے حضرت عمر نے اپنی اس بات کو دو یا تین مرتبہ دھورایا تو حضرت بشیر بن سعد نے فرمایا اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کر دیں گے جیسے تیر سیدھا کیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دیکھیں نا حق میں شرم کوئی نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات سنینا تو بہت خوش ہو کر فرمایا پھر تو تم لوگ ہی امیر کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو یعنی ایسے ہی تو بند امیر کے پاس ہونے چاہیے کہ امیر کوئی سستی کرے تو ٹھیک کر دیں اس کو یہ جو جی حضوری والے ہمارے ہوتے ہیں یا محمد منسٹر ان کو تو دھیلے کا پتہ نہیں ہوتا اور پتہ بھی ہوتا چپ کرتے ہیں یہ لوگ مخلص نہیں ہوتے حضرت یزیز بن عبید اللہ اپنے بعض ساتھیوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جنازے کے ساتھ جا رہا ہے اور ہر حض بھی رہا ہے تو فرمایا کہ تم جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی حضرے ہو اللہ کی قسم میں تم سے کبھی بات نہ کروں گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ اگر جو میں ایک نیکی پر عمل نہیں کر رہا تھا لیکن میں دوسروں کو اللہ سے عجر ملنے کی امید ہے تو حیات الصحابہ میں حضرت ابو دردہ یہ فرماتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ کسی وجہ سے تحجد کی نماز نہیں پڑھ باتا اس کے مشاغل ہیں کیونکہ تحجد نماز جو ہے وہ نافلہ ہے اب وہ ایک آدمی ہے اس کی ڈیوٹی ہے آورز ہیں لیکن اب وہ دوسروں کو تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی تحجد کی نماز کے بڑے فائدے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے تو اس طرح کے عوقات ہیں کہ تحجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے ورک پہ بھی افیکٹ نہیں ہوگا تو آپ تحجد کی نماز پڑھا کریں تو اب یہ کہنے والا اگر اس سے جو سننے والا کہ بھائی آپ تو پڑھتے ہیں ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں بھائی میں تو نہیں پڑھتا میری تو مجبوری ہے تم تو پڑھ سکتے ہو تمہاری مجبوری نہیں ہے نا تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا اس زمن میں آتی ہیں اب یہ نہیں ہے ایک آدم خود جھوٹ بولتا پھرے اور لوگوں سے کہے جھوٹ نہ بولو یہ تو پھر نفاق ہے تو اب اسی طرح جو ہے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ اکرام کی زندگی میں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے اس بات کو آر نہیں سمجھتے تھے نہ سننے والا نہ کہنے والا کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ